ناخنوں پر کالی مہندی لگانے سے ناخن جلدی بڑھنے شروع ہو جاتے ہیں رات کی رانی کے پودے کا پھول ہونٹوں پر مسلنے سے ہونٹ کبھی نہیں پھڑتے وہ آج کی دال جتنی زیادہ کھاؤگے شگر سے بچے رہو گے آڑو کھانے سے نظر تیز ہو جاتی ہے تربوز کھانے سے جسم کی جیلد ترو تازہ رہتی ہے دودھ کو خراب ہونے سے بچانے کے کچھ ٹوٹ کے دو گھنٹے سے زیادہ فریج سے باہر نہ رکھیں دودھ کو خراب ہونے سے بچانے کے لیے چٹکی بھر میٹھا سوڑا دودھ میں شامل کر دیں میٹھا سوڑا دودھ کو محفوظ کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے یہ دودھ کو جلدی خراب نہیں ہونے دیتا پیاس اگر زیادہ لگتی ہے تو سٹرابری کھائیے اس سے پیاس کم لگے گی اگر آپ کی آنکھوں پر جلن ہو رہی ہے تو بینائی کمزور ہو رہی ہے انگوٹھے پر خارش ہو تو سمجھ جائیے قد بڑھ رہا ہے نیم کے پتے کھایا کرو تمہارا چہرہ نکھر جائے گا بدن پر فضول بالوں کو ساف کرنا ہے تو پان کے پتوں کا رس بالوں کی جگہ لگا دو بال نہیں آئیں گے دودھ میں سونف ڈال کر گالوں پر لگاؤ کچھ عورتوں میں بڑھتی عمر کو لے کر ڈپریشن ہو تو فوراں گیندے کے پھول کو لے کر سنگھنا شروع کر دو ڈپریشن ختم ہو جائے گا میٹھی چیزیں کھانا چھوڑ دو اور کڑوی چیزیں کھانا شروع کر دو تمہارا سارا بدن دانوں سے پاک ساف اور دودھ جیسا سفید ہو جائے گا خجور کے پتوں کو پیٹ پر باندھ کر سویا کرو اس سے یہ فائدہ ہوگا کہ تمہارے پیٹ کی چربی نہیں بڑھے گی پانی میں سونف ڈال کر گرارے کرو تمہاری آواز تیرہ سال کی لڑکی جیسی بن جائے گی ہمیشہ کھڑے ہو کر وضو کرنے سے طاقت بڑھ آتی ہے سونے سے پہلے ادرک کو چاٹ لینے سے جسم میں طاقت بڑھ آتی ہے نہانے سے پہلے زیتون پی لو طاقت آئے گی نہار مو گنا چوس لینے سے بھی بدن میں طاقت آتی ہے سونے سے پہلے نمکین پانی ضرور پی لیں چمبیلی کی خوشبو بدن پر لگانے سے طاقت آتی ہے تربوز اور خربوزہ کھانے کے بعد پانی نہ پیئیں نیم کے پتے کچھے چبانے سے طاقت آتی ہے چاول کھانے کے بعد پانی نہ پیئیں کچھی سبزیاں کھانے سے بھی بدن میں طاقت آتی ہے کچھے پھل کھانے سے طاقت آتی ہے دودھ پینے کے بعد ایک گھونٹ پانی پی لیا کرو رات کو دانت صاف کرنے چاہیے امرود کے بیچ کھانے سے طاقت بے تہاشہ آتی ہے سبز چائے میں لہسن ڈال کر پینے سے بدن میں طاقت آتی ہے کھانا کھا کے سو جانے سے طاقت میں کمی آتی ہے سفیدے کے پتوں کو پانی میں اُبال کر اس کی بھاپ لینے سے بھی پھپڑوں کا کینسر نہیں ہوتا جامل کھانے کے بعد میدے کو طاقت ملتی ہے صبح گھاس پر چلنے سے پٹھے مضبوط ہوتی ہیں توری کی سبزی کھانے سے بے بہا طاقت آتی ہے دہی کو بادام کے ساتھ کھانے سے طاقت آتی ہے فالسے کھانے سے گردوں کو طاقت ملتی ہے بادام کھانے سے دماغ کو طاقت ملتی ہے گاجر کھانے سے دل کو طاقت ملتی ہے جس بندے کے ہاتھ کالے ہوں سمجھ جاؤ کہ وہ آدمی ذہین ترین اور محنت کاش بندہ ہے جس بندے کے ہاتھ کی رگیں اُبھری ہوئی ہوں سمجھ جاؤ اس کا دماغ ناکس سرین ہے جس بندے کے ہاتھ گورے ہوں تو سمجھ جاؤ دولت کا لالچی اور مغرور ترین بندہ ہے جس بندے کے ہاتھ موٹے ہوں سمجھ جاؤ وہ اکل کا کمزور اور اکل کا تھوڑا ہے جس بندے کے ہاتھوں کے ناکون بڑھے ہوئے ہوں تو سمجھ جاؤ وہ عورتوں میں زیادہ دلچسپی رکھتا ہے چہرے پر کچھا دودھ لگانے سے میک اپ فوراں اتر جاتا ہے ناکنوں پر کالی مہندی لگانے سے ناکن جلدی بڑھنا شروع ہو جاتی ہیں رات کی رانی کے پودے کا پھول ہونٹوں پر مسلنے سے ہونٹ کبھی نہیں پھڑتے ماش کی دال کھانے سے شگر کی بیماری سے نجات ملتی ہے مسواک کرنے سے میدے کی بیماریاں ختم ہوتی ہیں کیلے کو دودھ میں مکس کر کے کھانے سے موٹاپا ہوتا ہے نہانے سے پہلے زخم پرتے لگانے سے زخم میں پانی نہیں پڑتا تربوز کھانے کے بعد تھوڑا سا نمک چاٹ لو کبھی حیضہ کا مسئلہ نہیں ہوگا چائے میں علائچی ڈال کر پینے سے دانت درد میں آرام ملتا ہے حلدی پانی میں ملا کر غرارے کرنے سے مو کے چھالے ختم ہو جاتی ہیں جس شخص کو ہچکیاں زیادہ آتی ہوں اس کے گھردے خراب ہوتے ہیں مولی کا پتہ چبانے سے ہچکیاں آنا بند ہو جاتی ہیں سار میں تیل لگا کر سونے سے برے خواب نہیں آتے بالوں میں زیادہ کنگھی کرنے سے بال گرنا بند ہو جاتی ہیں تیز پتی والی چائے پینے سے دانت خراب ہو جاتی ہیں سائیکل چلانے سے بڑھاپا دیر سے آتا ہے پاؤں کے بل بیٹھنے سے نظر کمزور ہو جاتی ہے مسوروں سے خون بہتا ہو تو جامن کے دو تین پتے مسوروں پر ملیں نیم گرم دودھ میں انڈے کی زردی ڈال کر پی لیجئے چہرے کی ساری جھوریاں غائب ہو جائیں گی ناظرین اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارے اس سینل کو سبسکرائب کر دیں ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال دکھی گا اللہ حافظ